شدہ اخوان رحیم یہ آپ سے عرق تک ہو جاتی ہے قیم و دالت پہ تو اس دفعہ انشاءاللہ جمعہ کو پھر ملکات ہوگی کیونکہ یہ تو یہاں چلتا نہیں ہے آپ دائی سال ہوں گے مہینہ کو تیس نینتیس پیشی ہم یہاں پہ بھگے نرحل یہی انصاف کا نظام ہے کیونکہ کئی ہے کوئی نہیں تو پیشیوں پہ ہی نیپ چلتا ہے یہ نیپ کی حقیقت تو سب کے سامنے ہیں برشیٹ کے کمیشن کا کیا ہوا کو پتا نہیں ہے جو عربوں کھا گئے وہ کسی کو پتا نہیں ہے چیرمن نیپ کے اپنے دفتر میں ڈاکہ پڑتا ہے کسی کو پتا نہیں ہے بلک کے اندر جو دیگر حالات ہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ بلک کے صدر نے وزرعظم سے کہا یا نہیں کہا کہ تو مقصریت کھو چکے ہو لیکن قومی اسیمبلی کا اجلاس ہوتا ہے جس پہ وزرعظم صاحب اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں کون سے قانون کے دیتے ہیں کسی کو پتا نہیں ہے سپیکر کو بھی پتا نہیں ہے اعتماد کی شک جو اکانوے ساتھ ہے وہ پاکستان کے آئین میں بڑی واضح ہے اس کا اطلاق سبس وقت ہے جب صدر مقصریت کے وزرعظم سے یہ کہتا ہے کہ میں مطمئن ہوں کہ تم اعتماد اسیمبلی کا کھو چکے ہو اور میاں اعتماد کا ووٹ لو ایسا کوئی مراسلہ اسیمبلی کے سامنے نہیں آیا بلکہ یہ بتایا گیا کہ وزرعظم صاحب خود اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں اس کا قانون سکون اور آئین میں کوئی جگہ نہیں ہے اس کے بعد کئی مداز سرہ اسیمبلی میں کھڑے ہوئے وزرعظم صاحب کی تحقیق نہیں پھر وزرعظم صاحب کھڑے ہوئے اور پوری اپوزیشن کو سپیکر صاحب خاموش بیٹھے رہے کیونکہ وہ اس کا اُسا نہیں ہے کہ ہاؤز کیسے جلتا ہے ان کو اخلاقی قدروں کا پتہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے پاس قصول ہوتا ہے کہ جو آدمی ایوان میں موجود نہ ہو بارے میں آپ نہیں کر سکتے لیکن سپیکر صاحب قاصر رہے ملک کے لئے نام لے لے کر دنگیاں دینے سے اور گالیاں دینے سے یہ پارلیمان کی حیثیت ہے آپ سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں جو کچھ اعتماد کے ووٹ میں ہوا اب ہم شکایت کریں تو کسے کریں میں تو زیادی طور میں سوچ رہا ہوں کہ ڈی ڈی آئی اس پی آر کو لکھوں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی مداخلت سیاست میں نہیں ہوگی لیکن جو کچھ ہم نے سینٹ کے الیکشن میں دیکھا ہے وہ سریعاً اس کی خلابردی ہے کل پی ڈی ایم کے جلاس میں بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا سینٹ تاریخ کو سینٹ چیئرمنٹ کا بھی الیکشن ہے ہم عبید کرتے ہیں کہ پچھلے سینٹ چیئرمنٹ کے الیکشن کی طرح اور جو اعتماد یا اعتماد کا ووٹ لیا گیا تھا اعتماد کا سینٹ چیئرمنٹ کے خلاف جو کچھ اس میں ہوا اس قسم کی دھول جو ہے وہ اس الیکشن میں نہیں آئے گی برنہ یہ دوہزار ٹھارہ سے ایک صرف ہے الیکشنوں کا جو اتنا متنازہ ہے کہ تمام سابقہ جو ریکارڈ تھے ان کو پیچھے چھوڑے ہیں کوئی قانون آئین اخلاقی قدروں کی پرواہ اب ختم ہو چکی ہے ابن نصیبی یہ ملک آج ملک کے انہی الیکشنوں کو انہی پارلمان کی روایات کو انہی اخلاقی قدروں کو تباہ کرنے کی وجہ سے ہیں جب تک ہم واپس آئین کے راستے پر نہیں جائیں گے قانون کے راستے پر نہیں جائیں گے تو ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا یہ بات بڑی واضح ہے یہی بات پی ڈی ایم کر رہی ہے کل سات گھنٹے کا جلاس ہوا اور زیادہ باتیں وہاں پر یہی ہوئی کہ کس طرح ملک کے معاملات کو واپس راہ راست پر ڈالا جا سکتا ہے اور اس کی لئے پی ڈی ایم کیا کردار ادا کریں گے یہ واحد نقطہ ہے یہ حکومت جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے پورا باکستان جانتا ہے آج وزیراعظم وہ شخص ہے جس کا اپنا وزیر خزانہ اپنے ہی ایمینیز کے آتھوں شکست کھا گیا لیکن نہ ان کو شرم آئی نہ ان کے لئے خزانہ کو شرم آئی کہ استیفہ ہی دے دیتے ہیں دنیا میں روایت ہوتی ہے ایک سٹنگ منسٹر جب ہار جائے الیکشن تو استیفہ دے دیتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی ایسی روایت ہمیں نظر نہیں آتا یہ بندسیبی ہے ملک انہی روایات پر انہی اخلاقی قدروں پر ملک چلتے ہیں باتہ اسی لئے اس کی روایات ملک میں شاید ملک میں ایک اخلاقی قدر کے ساتھ ملک میں تحمل جاتی ہے یہ باتیں آپ سمجھتے ہیں کہ ممارکہ ممارکم ممارکم لازم ممارکم 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 هم جس chief غل رو ممارکم هم v Ay Jó Ví آ یہاں پا آپ نے پانچ پانچ سات سات عرب کس کی میں دیئے جو سیکڑوں عرب میں بنتی ہیں وہ سیاسی رشوت نہیں ہے تو اور کیا ہے جو پچاس پچاس کروڑ ربے کے فرڈ کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سیاسی رشوت نہیں ہے تو کیا ہے یہی وہ چیزیں ہیں یہی وہ روایات ہیں جو توڑی جا رہی ہے آج ملک کے اندر جو پارلیمان کا نظام ہے مفلوج ہے روایات ختم ہو چکی ہے آپ نے جو کچھ دیکھا چھے بارچ کو پارلیمان کے باہر کہ کس طرح ایک پریس کانفرنس پر حملہ کیا گیا اب کیا ہم مسلح ہو کر پریس کانفرنس کرنے آئیں گے کیا ہم بدوقوں کے سائے میں پریس کانفرنس کریں گے کیا ہم ملک کو انہی طریقے اس طریقے سے چلانا چاہتے انہی روایات پر چلانا چاہتے ہیں اور یہ آپ نے اس پی آر شاک کا نام لیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تیوی چینل سے کیا ہے دوبارہ کوئی ان سے پیغام دینا چاہے پیل کرنا چاہے کہ آگے چیمنٹ سینٹ کے بھی الیکشن آ رہے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں وعدہ کیا تھا اور وعدہ خلافی ہوئی تو کوئی پیغام دینا دیکھیں وہ ڈی ڈی ایس پی آر خود آئے تھے انہوں نے کہا جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم سیاست مداخلت نہیں کرتی ہم ان کی بات پہ یقین کرنا چاہتے ہیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ وقت بتائے گا کہ عملی طور پر ہوتا کیا ہے لیکن جو عمل ہم نے اس سینٹ کے الیکشن میں دیکھا ہے وہ مجھے کچھ زیادہ حوصلہ افضاء نظر نہیں آیا مجھے کچھ زیادہ امید نہیں دیتا سینٹ کے الیکشن میں کیا گلانی صاحب آجی سیڈ پہ آپ کو افضاء نظر نہیں آیا بعد میں جو سارے معمولات ہو رہے ہیں اعتماد کا ووٹ کہاں پہ آپ کو بیسک آپ کے جو ہے نا وہ کس طرح پہ آپ گلانی صاحب کے الیکشن میں بھی رات کو لوگوں کو دھمکیاں دی گئے توڑا گیا جو بعد میں اعتماد کا ووٹ ہوا وہاں تو تمام حدیں ہی پار کر لی گئی جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اور وہ حکومتی امینے تھے وہ اپوزیشن کے لوگ نہیں تھے تو جو حکومت اپنے ممران کے ساتھ یہ سلوک کرے گی ہر ادارے کو استعمال کرے گی اداروں کو ملفز کرے گی آج جو مزیراعظم صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے وہ انہوں نے نہیں لیا وہ اس ملک کے اداروں نے ان کو لے کر دیا ہے یہ بندنسیبی ہے ملک کی کہ آج ملک کے مزیراعظم اٹلیجنس کے اداروں کے حوالے سے ان کی سپورٹ سے کھڑا ہوا ہے عوام کی سپورٹ سے اور اپنے ممران کی سپورٹ سے نہیں ہے سر کیا اس وزیراعظم کے خلاف کیا آپ کوئی ادم اعتماد دوبارہ نامت جاتے ہیں کہ آپ معاملہ سارا پیڈی ام پنجاب کیوں لے جاتی ہے نظر آ رہی ہے اگر آپ کا سارا معاملہ وزیراعظم کے ساتھ ہے تو فوکس پنجاب کیوں ہو رہا ہے اس پارے میں بھی کافی چیم ہوئی ہے یہ سارے چیم ہوئی ہے نہیں ہونی چاہیے یہ سارے ہمارے آپشن ہیں ہم ادم اعتماد یہاں پہ کریں پجاب میں کریں کئی اور کریں یہ سب آپشن ہیں اس پہ ہم جو بھی طریقہ اپنائیں گے انشاءاللہ وہ میں نے پہلے کہا وہ اقتدار کے حصول کا راستہ نہیں ہے وہ ملک میں سیاست کے نظام کی دوسری کا راستہ ہے شکریہ جب سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے